اردو خبرنامے کے ساتھ میں ادریس فلاہی خبروں کی تفصیلات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ خاص سرکیوں پر اسمبلی اگلاس کے دوسرے روز کا آغاز ستاون مرہوم رہنماؤں کو خراج عقیبت کیا گیا پیش اسمبلی اگلاس کے لئے تین اور آتین میں پینل چیئرمن مقرر مبارک گھل محمد یوسف سارگامی اور ریڈیٹ سینگ سلاسیا کا نام شامل جمو کشمیر ہائی کول کے باہر مشکوک بیگ ملا ڈسپوزل اسکورٹ کو کیا گیا طلب جمو کشمیر نے دیجلی نظام کو بہتر بنانے کی کوشش 15,000 کلومیٹر سی لیزنٹی سٹیبل بچھے گی بانڈے پورا میں طالب علم پر جسمانی تشدد حید ماہسے سے خلاف مقدمہ در اب خبریں تفصیل سے خبر شروع کر کے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت سرینگر کے سرینگر جمو کشمیر اور لدہ خائی کول کے بھار مشکوک بیگ برامد ہوا ہے بیم ڈسپوزل اسکورٹ کو طلب کیا گیا ہے جی آپ کو بتاتے ہیں اس وقت ایک بڑی خبر کشمیر چاہ رہی ہے یمو کشمیر اور لدہ خائی کول کے بھار ایک مشکوک بیگ ملا ہے جس کے بعد بانڈسپوزل اسکورٹ کو طلب کیا گیا ہے علاقے کو وہاں پہ اچھی طریقے سے چیکنگ ہو رہی ہے اور علاقے میں دیکھا جائے اور خاص طور سے اس بیگ میں کیا کچھ ہے دیکھ رہا ہے اور بازتت اور آپ دیکھ رہنگے بانڈسپوزل اسکورٹ اور جمہو کشمیر اور لدہ خائی کول کے باہر یہ مشکوک بیگ برامد ہوا ہے اور بیم ڈسپوزل اسکورٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وزولٹ میں اس حوالے سے ہماری ساتھ ارسان لائی جڑیں گے ارسان سے پوری جانکاری لیں گے ارسان کیا کچھ خبر ہے اس رب بیگ کے حوالے سے جو مشکوک بیگ برامد ہوا ہے جمہو کشمیر اور لدہ خائی کول کے باہر موسیقی 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 اگلاس کا آج دوسرا دن ہے اسمبلی میں ماتنی قراردار پیش کی گئی ہو این سکتیات کو اخراج عقیدت پیش کیا گیا سابس قدر وشیر اعظم صحیح علی شاہد علی شاہد دیلالی کو بھی یاد کیا گیا آپ کے بتا جائیں جمہور کشمیر اسمبلی کے سپیٹر عبد الرحیم راکر نے کامنفاج اسمبلی کے جاری اگلاس کیلئے تین عراسی نے اسمبلی کو پینلٹیر میں مقرر کیا ہے جیسے ہی ایوان کی ساروائی شروع ہوئی اتر راست جن کا آج ہی انتخاب گوا ہے انہوں نے اعلان کیا کہ مبارک گولی نیشنل کانٹین محمد یوسف تاریدامی پی پی آئی ایم اور سجید سلاکیہ کو اسمبلی کے لیے پینلٹیر میں مقرر کیا گیا ہے پانچ روزہ یوٹی اسمبلی اگلاس کا آج دوسرا دن ہے اسمبلی اگلاس کے دوسرے دن آج ماتنی قراردار پیش کی گئی جس دوران سابق آراتین اسمبلی اور ملک کے سابقہ اہدے دار مرہومین کو خراجی حقیقت پیش کیا گیا جن میں سابق صدر پرنب مخرجی سابق وزیر آزم عطل بیہاری واجفائی جنہی کشنی کے سابق گورنر پروفیسر چمنلال بکتا سابق سیئرمین کانون سائل کانسل میاں بشیر احمد سابقہ وزیر مرہوم محمد شریف نیاز سابقہ وزیر مشتاق احمد بخاری سابقہ ایم ایل ایس سعید علی شاہد بلانی اور حالیہ فوج شدہ رکنہ اسمبلی ہلکہ نگروتہ جمہو دیویندر سنگر رانا جیسے ہیں سکتیات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر ان کے کارناموں کو بھی سہرائے گیا خاص کا جمہو کشنیر نے حساس وقت کے دوران آراتین کا عوام کی فلاہ و بہبود کے لئے خدمات انجام دینے پر مرہومین کی جم کر تاریخ کی گئی یہاں آپ کو ایک بار پھر سے بتا جائیں جمہو کشنیر اسمبلی کے سپیکر عبد الرحیم راکھر نے قانون ساز اسمبلی کے جاری اجلاس کے لئے تین آراتین اسمبلی کو پینل چیئر میں مقرد کیا ہے جیسے ہی اہوان کی کاروائی شروعی سپیکر راکھر جن کا آج ہی اندکاب ہوا ہے انہوں نے اعلان کیا کہ مبارک گل نیشنل کانٹینز محمد یوسف تارگامی سی پی آئی ایم اور صدید سنگ خلاسیہ کو اسمبلی کے لئے پینل چیئر میں مقرر کیا گیا ہے اس سرسلے نے پوری جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ جڑیں گے گلستان نمائندہ امران ان سے پوری جانکاری لیں گے کہ جو شکریہ 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 تو ایک بار فادر سے استعمال نہیں ہوئے محنت کی جو جو ان کو ذمہ داریا پھونک گئے ان کے ساتھ باپاس کیا اور آگے بلتے گئے تو آپ نے جسی منیسٹر سے جسی منیسٹر کے بعد منیسٹر سٹیٹ بڑھا منیسٹر سٹیٹ کے بعد منیسٹر سٹیٹ نہیں رہتے پھر جو ان کے ساتھ بڑھا ہے پھر جانتر سے منیسٹر دے ہوگا پھر جانتر سے منیسٹروں گا سب سے اہم دو منیسٹر ہوں مانی باتی ہیں دفنس فانائل خون ان میں تو دو اور خونس ہے ان چار میں سے تین سٹ انہوں میں کاندھ دفنس کے منیسٹر رہے ہیں خونس کے منیسٹر رہے ہیں اور فانائلس کے منیسٹر رہے ہیں اور اس سے بعد اس ملک میں سب سے بڑا جو آزا ہے وہ سبیت کا ہے پیسیدن کا جو ریپبلی کو لے گیا ہے انہوں میں اپنا خریر وہاں سے ستم کیا اور اس نے باہر 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 انہوں نے اس بات کا صلیت دیا کہ جس اوڈے کا وہ ہمگیت اس اوڈے کے ساتھ ہی وخا کرے گیا ہے تو ہزار چونہ کے دکھابات کے دوران سارا مکردی صاحب صدر یوکرین کی حکومت میں صدر ہو اپنے صدارت کے دوران یوکرین کی حکومت بیجیدن کی حکومت میں تبدیل تھی لیکن شایدن کبھی سارا مکردی صحاب میں راستر پتل بھاون کو سیاست کے لئے استعمال دونے کیا ہے مجھے تو یاد رہی ہے کہ بیجیدن کی طرف یا اپنے حکومت کے طرف راستر پتل بھاون یا سارا مکردی صحاب سے راستر پتل بھاون یا سارا مکردی صحاب سے سارا مکردی صحاب سے سارا مکردی صحاب سے یا یوکرین سے بنے ہوئے صدر ہیں اور انہوں نے وہ سیاست راستر پتل بھاون میں ہونے کی انہوں نے بیجیدن جو اندیا کے ادھے کو اور راستر پتل بھاون کو سیاستر پوری طرف سے انہوں نے بہت کم لوگوں کے بارے میں صبح سارا مکردی صحاب سے انہوں نے ان کو بھارت رہن سے نواز آ گیا اس موز سے مجھے ریاضم رہے دو بار انہوں نے جاپی صور ان کے ساتھ کام کرنے تین سال انہوں نے انہوں نے ہمیشہ جمعو کشنید کے حالات کو بھینٹر کرنے کی کوئی ہمیشہ یہاں جو کنال کا ماہول مسکل دور میں جمعو کشنید کے احوان میں اپنے خدمات انجام دی ہیں انہوں نے اپنے خدمات انجام دو انہوں نے ساتھ کام کرنے انہوں نے جس کے لئے میں کہا کہ بہت سائے لوگ ہمارے کے پیدنا رائے سے ہمارے لئے دنیز پائے لیٹ ہیں اور سامنے کے ہمارے دنیز میں جائے کہ وہ سینیٹ ہوگی ان کے وہ سینیز پر رہے ہیں ان کی زیروں کے باہر ہے ان کی زیروں کے باہر ہے بہت میموریز ہوگی جو بول سکتے ہیں لیٹھے ہیں ہمارے دنیز میں بڑا بی پی چیز سیکسے ہیں آج کے مانے انڈروڈکی سیکسے نہیں مارے جاتے ہیں یہ پانچ بل میں گنر سکتے ہیں کہ سکتی شے رہے ہیں لوگوں نے پاہت پاہد ایسیٹ ہیٹ ہیٹ کھین سہروں کے بیٹھے جاتے ہیں دنہوں نے اسے پر دنگ سکتے ہیں ان کی مکل جائے گا آپ کو اس پر دنگ سے بار رکھیں اسی طرح کانگریس ایم ایل ای نظام الدین نے بھی ملک اور خاص کر جمہو کشمیر ککٹی کوچھ ہے اہم سختیات کے کارناموں کو سہراتے ہوئے خراجہ کی دس پیش کیا ہے اور چئردہ کنے میں ملک سے آئے کہ ہے جو کی شک کی ہے تباردہ دہا سختیات کے بڑا خراجہ ملک ا 주 tissue اور دیگáveisوں کے سامنکو جارے ہیں وہ انکوں کو تجاریاں ہی ساتھดے گا بھی سختی window رکی ہے لوگوں کے دیگا پیدا ہوگا جا ہمارے روکارش لوگ جب ان اس حمسکتہ آئیتی آئیت سب کو تنسل کرنا مونائیتی جب جب کچھ لوگوں کی ساتھ نہیں اس راکھی ایسی دکلید بڑاؤ کاری بیڈا ساتھ جو پتن سے کاری بیڈا ساتھ جو پتن سے کاری بیڈا ساتھ کو پانا اگر جو لوگ کی ساتھ ساتھ کا ایسکتہ بیڈا جو میں مجھے دیکھے وہ آگلہ کی طرح پتن سے کاری بیڈا ساتھ چیاتے ہیں کاری بیڈا ساتھ میں ہیں تاکیٹ کاری بیڈا ساتھ میں ہیں اور لیڈا کو لنکی سے دیکھا ہے ان کی دیا نہیں آپ کی خیافت اور لوگوں سے بھی جا دکھ وہ ان کا خاضر تھا ان کی کچھ لوگ کا اب ایسے لوگوں سے ایسے بھڑاؤں سے جب جہاں ہمیں اور ہمیں ریاض کرتے ہو تو ہمیں آپ کرتے ہیں ہم آپ ç 기억 کرتے ہیں Wow church piceken کریں آن token جہاں سکتے ہو اور ہم سکتے ہوں پر ہمیں میری ہمیں ہمیں گی اور زیاد ہوں پر ہمیں بڑ которых اس موقع پر پی بی پی سے منتخب ملے رفیق نائت میں بھی سعید علی شاد جی لامی کو شراجہ کی دک پیس کتے ہوئے جمہو کشمیر نے دی گئی ان کے شدمات کو سورایا ہے چاہ پیس کتے ہوئے جا ہوں چاہ پیس کتے ہوئے جو یہ کونک میں تکیوں کی تی جو کنک میں تھی بیجے کی امیل ایک بلون سنگھ منکوٹیا نے بھی پروفیسر بھیم سنگھ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھیم سنگھ جی ایک سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سماجی کارکون ایک بیپرین صحافی بھی تھے جن کے ساتھ کئی برسوں تک ایک اٹھا کام کرنے کا موقع ملا اور بہت ساری چیزیں بھی سکھنے کو ملی بھگوان ان کے آتما کو سامتے گئے بیبہ تک اٹھا کام کرنے کا تک اٹھا کام کرنے کا موقع ہے اور کیونک کی تنظار نہوں کا رجائے ہیں کیونک کی وائٹی رہا ہے اور کیونک کی جان farı کیا جائیں ایسے خدا کر کے لیے چھوڑے ہیں ایسے خدا کی کچھوڑ کریں گے جاؤ میرے دوار ہے ستنے ٹھموز کھوڑ مجھے صاحب میں اپنی پارٹی کی طرف سے ان تمام پسکی کو سردان سکتا ہوں آجے گڑتے ہوں اور آپ کو بتاتے ہیں جمہو کشمیر میں بگلی ریزان کو بہتر بنانے کی کوشی جاری ہے سات ہزار نئے ریسٹیبیوشن پرانس فارمر سب سیشن نصب ہوں گے پندرہ ہزار کلومیٹر انفلیزٹ ایلٹی کیبل بکھے گی ایک پوائنٹ پانچ لاکھ کیبل کھمبے بھی نصب ہوں گے حکام کی جانب سے یہ کچھ جانکاری مل رہی ہے جہاں آپ تک پہنچا رہے ہیں کشمیر پاور ڈیسٹیبیوشن کارپوریشن لیمیٹیڈ دیسٹیبیوشن کے گائرہ میں ایلٹی نیتورک کو تبدیل کرنے سے یہ ایک اہم قدم کے طور پر مرکت کی پرائیمر ریمپیڈ ڈیسٹیبیوشن سکٹر سکین آر ڈی ایس ایس کے پہت وادی میں سات ہزار نئے دیسٹیبیوشن ٹرانس فارمر سب سیشن نصب کرنے سے عمل میں ہیں صوبہ تشمیر میں آر ڈی ایس ایس ایل آر کامی کے خواب تمام تیرہ پیکیج دے گئے ہیں اور یہ تکمیل کے مختلف مراحل میں ٹی ٹی ڈی سی ایل کے ترجمان نے کہا کہ نئے بیٹیوشن سب سیشن کی تنصیب سے صوبہ تشمیر کے تمام دس اجلہ میں دیگلیوشن پرائیمر کے میار اور اعتبار میں خاطر خواہ بہتری آئے گی انہوں نے کہا ٹی ٹی ڈی سی ایل کے گھریا پانچ پیکیجوں پر عمل درامت کیا جا رہا ہے شمالی اور جنوبی پیشیر میں چار پیکیجوں کو این ٹی ٹی سی اور ٹی ای ایس ایل کے ذریعے ٹی ای ای ایس ای طور پر عمل آیا جا رہا ہے جس پر کل دو ہزار تین سے چولن کروڑ روپے لاغت آئی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سری نگر بڑھگام اور بارہ ملہ اجلہ میں پانچ آرڈی ایس ایس پیکیجوں کے تحت بڑی قیداد میں بیٹی سابسیشن پہلے ہی بنائے جا چکے ہیں اس حوالی سے ہمارے سابسیشن پہلے ہی گلستان نمائی کا ارتھان بات کریں گے ارتھان آپ سے پوری جانکاری لینے کی کوشش کریں گے یہ ہے کہ بڑا قدم بیجلی کے حوالے سے جو اٹھانے کی کوشش کی جاری ہے کیا کچھ اپدیٹ ہے آپ کے پاس جانکاری بھیجے جب جاندہ بیجلی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا سب سے بڑا اپاٹ جو ہے 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 موسیقی 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 موسیقی